ان کے دادا کو یہ سزا دی تھی کہ ان کی خال اتا دی جائے پردادا کے ساتھ بیٹے سب کی زندہ کھالے نے کھالے نے کھالے اسے جہاں سے پکڑا اس کو اسے طلبہ سے اس کو کٹا ہمارا اس طلبہ اس کے اوپر رکھ کرو پڑپیائی بڑپیائی بڑا ملتا اس وقت یہ کچھے مکان ہوا کٹھے خرار دیسی دیسی گی کڑی لسی مکی گی روتی ہمارے دیسی زبان نے اس کے سری کہتے ہیں اس وقت زیادہ تھا آج زیادہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بکا تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو سین یہ ہے کہ ریسنٹ ویڈیو میں آپ نے 1947 کی جنگ والی جو سٹوری تھی وہ چاچا سے سنی تھی آج جو ہیں ہم ان کی زندگی کے اوپر ایک سٹوری ہے جو کہ ان کے دادا وہ مائگریٹ ہو کے آئے تھے اس وقت یہ بریچ سغیر ہوتا تھا تو ہندووں کی حکومت تھی یا پھر جو بھی سسٹم نظام تھا وہ ساری سٹوری ان سے سنتے ہیں اور اس دور میں ان کے جو دادا تھے ان کے خلاف بھئی یہ ایکشن ہوا تھا کہ ان کی جو خال اتارنے والا مطلب سزا ان کو جو دی گئی تھی تو پھر وہ مائگریٹ ہو گئے تھے مطلب جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی اس نے ان کے دادا کو یہ سزا دی تھی کہ ان کی خال اتار دی جائے خالی ان کی نہیں بلکہ ان کے ساتھ بھائیوں گئی تو وہ کیا سٹوری ہے پوری ان چاچا سے جانیں گے اور کیسے اس سارے سسٹم سے بچ کے جو ہے وہ وہاں سے نکل آئے وہ ساری سٹوری سنتے ہیں چاچا سے جی چاچا جی پھر بتائیں کہ وہ کیسے آپ کے دادا کا وہ کیا سسٹم نظام تھا ان کا کیا نام تھا اور کیا سلسلہ مگرے جو پردادا صاحب تھے یہ تھے کشمیر کے ٹوپا آوانہ کشمیر کے ٹوپا آوانہ کشمیر کے ٹوپا آوانہ کہ ٹھیک ہو گیا تو وہاں تھے ایسی تھی کہ وہاں سنتے سے ایک نالا جائے کتا تھا پانی چلتا تھا اس میں دور سے دونوں سہے پر یہ دان لگا ہوا تھا چاوال چاوال کا دان ایک طرف میرے دادا جان کا تھا دوسری طرف بھرم ننگ تھا تو وہ نمبر پانی لگایا کرتے تھے آخر ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ اندو سامرہ جی آیا اور اس نے آکر رات پر ٹائم صبح کے ٹائم اس نے پانی ادھر سے پانی بند گیا اور کار کر اپنی طرف لگا دیا صحیح مرد دادا جان گئے ہیں جس وقت دیکھتے ہیں تو پانی کاٹا ہوئے ہیں انہوں نے پھر دوبارہ پانی لگایا پانی کی باری ان کی تھی اندو نے کار کر اپنی طرف لگایا اپنی طرف لگایا دوسری طرح پھر ہوا کہ وہ سبیرے آکر اس نے پانی پھر کار گیا اپنی طرف لگا دیا دو دن لگا تار ہو گیا پھر دیکھا پھر انہوں نے کار چلو ٹھیک دوسری دن تیسری دن صحیح وہ پھر اسی طرح آیا پانی اس نے کار کر اپنی طرف لگایا اس وقت ایک سوٹی کپڑے ہوا کتھی اس میں پڑا کر گئی صحیح مدر کپڑے وہ سوٹی ہوتے تھے اس کے اندر جویں پڑ جاتی تھی بھائی تو وہ اپنی افتار کا جویں نکار رہا تھا تو وہ جب اب ہمارے دادا جان بھائی آئے تو وہ انہوں نے دیکھا وہاں سے بیٹھا جویں نکار رہا ہے وہاں سے تلواری پڑی ہویا پاس تو انہوں نے اس جان سے پکڑا اس کو اسے تلوار سے اس کو کٹا ہمارا تلوار اس کے اوپر رکھ کر پچھے کوئی جنگ کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہوئی اس کو انہوں نے سمجھایا نہیں کہ سمجھ جاؤ یہ نہ کرو جو سمجھ پڑی بھائی بھائی ایک برامن دوات جانس لا شک並ہ روکھ پڑی دا جانس جانس دنا اس درشمران کے swing ول onlar وہاں سے بھائی ان وزیار کے ب nosso Giza وہاں سے ہرنوانوں کو都انات کرتا تھا کہ وہ ریکن انہوں سے برامن آپ کینے حسن ہیں آپ块ları Uhhit کی تلوار سے اس کو انہوں نے مارا ٹھیک ہو گیا ریپورٹ ہو گئی قانون پاس ہوا کہ ان کے یہ مراد بخش ہے ان کے بیٹن کو پکڑو اور ان کو زندہ کھالے نکھالو سات بھائی تھے وہ سات بھائی سات مراد بخش نام تھا آپ کے نکردادہ پردادہ کے سات بیٹے سب کی زندہ کھالے نکھالے نکھالو سات کے سات تاکہ مسلمان دب جائے اور اٹھنا سکے مسلمان دب جائے اور اٹھنا سکے بس وہ سسٹم ان کا تھا کہ یہ عبرت کا نشان بن جائے اور ملک قتل ایک نے کیا تو سزا بھی ایک کون ہی چاہیے کہ قانونی طور پر چلے دیکھا جائے لیکن وہ یہ کہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ وہ مہاں ان کے پاس جو رہتے تھے نا صحیح تو ان نے جا کر بتایا کہ مراد بخش ایک ماری بیٹن کو لیے یہ قانون پاس ہو گیا بیٹوں کا سنبھالہ کریں اچھا ہندو نے بتایا وہ ان کے ساتھ اٹھائش تھے ہندو آپس میں یہ سہی تھے تو انہیں کہا چھو ٹھیک پھر ایسا ہوا کہ راتوں رات وہاں سے نکل کر آتے ہیں صحیح یہ کہ باڑے تو نہیں تھی اس وقت تمام تو یہ اندرستان تھا نا صحیح پاکستان بغیرہ سب اندرستان ہی تھا صحیح صحیح کفری 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 ادھر سینسا میں گئے ہیں لیچے سینسا میں وہاں رے ایک بھائی کا وہاں کمیاب ہو گیا اور باقی جو انہیں چھے وہاں سے چلے یہ مانگ میں پتن شیخ خان وہاں جا کر انہیں ڈیرہ لگایا اور وہاں سے ایک بھائی وہاں کمیاب ہو گیا صحیح وہ تم پھر آئے پانچ بھائی ادھر بلندری میں آ گئے پانچ بلندری میں دو بھائی ادھر کمیاب ہو گئے صحیح اور اس کے بعد نا بھائی پھر تین بھائی جو تھے نا وہ پھر ادھر سے نکل گئے پھر ادھر پھوڑلا پھوڑلا گاؤں ہیں پھوڑلا وہاں چلے گے وہاں سے ایک بھائی وہاں کامیاب ہو گیا دو بھائی جو ہیں ان کا پھر صحیح معلومات نہیں ہو سکتی کہ وہ کس جگہ پر ہیں آج دکھ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون زی جگہ پر ہیں کیا سسٹم نظام ہے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ان کا صحیح مارے چھچان میں مارے رشدہ کافی ہیں صحیح مگر یہ نہیں پتہ کہ بھی میں اسی لفظ سے ہیں یا کس طرح سے ہیں یہ مجھے معلوم باقی وہ جو آپ کے باقی کشمیر میں دیکھیں نا وہ سارا شجرہ آپ کا ادھر رہ گیا جو آپ کے دادا تھے ان کے ساتھ کوئی رابطہ کبھی کسی کا کوئی نہیں سکتا تو بھائی یہ چچا کی ایک سٹوری تھی پوری دیکھیں آپ کے ان کی زندگی کس طرح گزری کیا سسٹم نظام کہاں سے یہ شفٹ ہوئے وہ پہلے جو حکومت ہوتی تھی پرانا دور آجا ساتھی ساتھ چچا سے ایک چیز پوچھتے ہیں کہ چچا جو پرانی زندگی تھی آپ کے جو بچپن میں آپ نے زندگی گزاری ایک وہ ٹکنالوجی سے دور زندگی تھی اس وقت ٹکنالوجی نہیں تھی یہ موبائل فون یہ کچھ بھی نہیں تھا وہ زیادہ سکون والی تھی یا یہ والی سکون والی ہے ہم چھوٹے تھے نا اس وقت تو یہ اس وقت ہی تھی نا تو چلو عبادی بہت کم تھی صحیح زیادہ تھا لوگ انپڑ بھی تھی مزدوریاں بغیرہ کیا کرتے تھے صحیح اس طرح گزار کرتے تھے تو آئی تا دور جو ہے نا یہ تو ماشاءاللہ پیسے اتفاق اس وقت زیادہ تھا آج زیادہ اتفاق 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 تھا کہ آپ نے یہاں سے زیادہ گھاس کاٹ رہا ہے نا تو ایک آدمی کو دھاٹی دے دی یہ دھاٹی لے لو صحیح میرا فرائنڈ دن گھاس کاٹنا ہے صحیح وہ لے جائے گا وہ گھو میں پھر کر کہے گا کہ بھی یہاں فلانے آدمی نے نابلی پکارا دیا ہے بھائی فرائنڈ دن گھاس کاٹنا ہے صحیح آج آئیں گے کائی لگانا ہے جس کو کہتے ہیں آج آئیں گے یہ اتفاق تھا صحیح اور سیت اس وقت لوگوں کی زیادہ تھی اس کی وجہ کیا تھی خوراک دیسی خوراک دیسی دیسی گی کڑی لسی دیسی گی مکھان گی مکی کی روٹی صحیح جندم کی روٹی بھی تھی صحیح مگر بہت کام تار سب سے زیادہ تار جانے کے جو ہماری جنگی ہے نا ہمارے اپنے گھر کی جو بات میں بتا ہوں نا اس سے وہ ناکھ بٹنگ بغیرہ یہ ایسی سی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں مرتا تھا روزی نہیں مرتے کچھ نہیں ہوتا تھا چھوٹی امور میں تھی والد سا پھوڑ ہو گئے تھے تو والدہ دیب چاری وہ کچھ بلتوری چھوڑی کرتی تھی کچھ کرتی تھی ہم چھوٹے چھوٹے ہی تھے تو وہ ناکھ یا بٹنگ بغیرہ ایسی سی چیزیں جو ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک اور تھا جس کو سنجی بھی کہتے ہیں ماری دیسی زبانے اس کے سری کہتے ہیں سری ساغ سری کا ساغ وہ پھر وہ ہمارے والدہ یہ تھی نا وہ اس کو گھٹھا کرتی اس میں مکی کے دانے کوٹ کر وہ ڈالتی اس میں صحیح وہ بس مکی کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہے تھی کبھی تھوڑا نمل ڈال دیا بس اوہ چھوٹی ارکابی بوا کرتی تھی مٹی کی تو بس اوہ بس ایک 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 رکابی کھائی تو بس اس پر آپ گزارہ کرتی سسٹم نظام چاہتے ہیں اس طرح طرح لیکن یہ تا اس وقت خوراکیں کام تھی لیکن جو تھی وہ خالص تھی خالص اور اچھی تھی ایک نمبر چیزیں تھی اس وقت یہ جو جو کچھ مکان ہوا کرتے تھے ہمم شتیر لائے کرتے تھے صحیح جنگل سے شتیر بنا کرنا کچھ مکان ہوا میں ڈال کر اس کے اوپر اس کے وہ لکڑیاں زبان میں کہتے ہیں نا وہ ڈال کر اس کے اوپر چھوٹی چھوٹیاں لکڑیاں کر کے چیر کر اس کے اوپر پتہ ہوا کہتے ہیں تار بولتے ہیں اس کو اس کو اوپر ڈالتے رہے اس پر باقی کچھ ڈالتے ہیں پتہ جاتے ڈال کر اس کے اوپر پھر کہتے تھے لادی جانے کے اوپر میٹی ڈالتے تھے صحیح صحیح اس وقت کوئی پکا مکان بھی تھا کہ نہیں نہیں کوئی پکا مکان بلکل ایک بھی یہاں یہ جو ٹین والے مکان شروع ہو ہیں یہ کب شروع ہو ہیں یہ بات میں شروع ہو ہیں یہاں بھی شروع ہو ہیں یہاں بھی شروع ہو ہیں ساہر بندے کا گارل ایک جیسا کچھا سب کچھا ایک ایک آدمی کا تھا یہاں پکا جو بندے مکان تھا یہ جو بابو نارو براؤن تھا اچھا وہ نیچے قیرہ میں نہیں یہ نیچے بیڑی میں اچھا ادھر بیڑی میں تھا وہ مکان آج بھی ہے یا ختم ہو گیا وہ مکان وہ مکان دا آگا لگا گا ختم کر گیا بابو نارو اس کا نام تھا اس کا مکان پکا تھا اس وقت ہے بابو نارو وہ بابو کو میک میں کام کر رہا تھا صحیح 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 ماشاء اللہ جی یہ سنیا اپنے چاچا کی داستان ان کی پرسنل زندگی بھی پرانی زندگی کی بھی پرانی زندگی کی طرح کی ہوتی تھی اور ایک پرسکون زندگی تھی پرسکون محول تھا جی اتفاق تھا آہ گاؤں کے لوگ مدلب اگٹھے رہتے تھے سارا سسٹم نظام بہت اتفاق بہت تھا اتفاق تھا بہت ابھی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس ایک جاں سے جیسے کہ ابھی یہ فوتگی ہو گئی ہے کچھ دنیا گٹھی ہو گئی ہے اس وقت ابھی اس وقت ہوا ایسا چار رہا ہے کہ اگر ساتھ ایک بھائی کا بیٹا یا چاچے کا بیٹا اگر فوت ہو گیا یا چاچے کے مطلب پوتا فوت ہو گیا تو کہیں کہ فلانڈا بھی فوت ہو گیا تو کہیں کہ او جا چھو میرا قزن تھا فوت ہو گیا صحیح اس وقت تو بھائی مکان اگٹھے لوگ بناتے تھے اور یہ چاچا والے رشتے ہیں یہ تو بہت کلوز تھے مطلب یہ تو سامجھ لیں کہ پھر کوئی جوڑے ورشتے تھے اوورال پورا گاؤں جو ہے وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے تو چلیں جی اسی طرح انشاءاللہ مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے اپنا خیار لکھیں کا دعاوں میں یاد رکھیں کا اللہ حافظ اللہ حافظ